دوستو نمسکار امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے تو دوستو اگر آپ کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے اگر آپ کو سیرئیل دیکھنے کی عادت ہے اگر آپ یوٹیوب میں آپ موویز دیکھتے ہیں یا آپ نیٹ فلکس یا سے چینلوں پر جا کر آپ ویب سیریز دیکھتے ہیں تو دوستو آپ بیمار ہیں میری بات مانیں دوستو تو آپ کسی ڈاٹر کے پاس جائیے اور ان سے دماغی حالت کی چارچ کروائیے کیونکہ دوستو میں نے یہ دیکھا ہے اکثر کی اس طرح کی ویب سیریز یا کسی بھی پرکار کے عادت لگانا ٹی وی کی اب یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بیماری ہے آسفلتہ کی دوستو اگر ہم اپنا پورا دن یا آدھا دن بھی ٹی وی کو دیکھنے میں لگا دیں یا یوٹیوب میں ہم وہ بے مطلب کے ویڈو دیکھنے میں لگا ہے جس سے ہمیں کوئی گیان نہیں ملنا ہے جس کو دیکھ کر بس تھوڑی حسی سے آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور یا تو اس طرح کی ویب سیریز میں سے مار ڈھار یا گلت طریقے سے چیزیں دکھائی جاتی ہیں دوستو اس کا اوپوٹ کیا ہوگا ہے کہ نہ آپ اپنے کبھی جیون میں کوئی لچ بنا پائیں گے نہ وہ لچ کو بھید پائیں گے دوستو جب تک آپ اپنے مند کو خالی نہیں رکھیں گے جب تک آپ اپنے دماغ کو سوچ اور نیک نہیں رکھیں گے تب تک آپ نے لچ کیوں اور ڈھاننی رکھیں گے دوستو سب سے پہلی بات اگر وہ آدمی جو سفل بننا چاہتا ہے دوستو میری بات ڈھانے کہے گا دوستو جندگی میں سفل ہونے کا پہلا پرینٹ یہ ہوتا ہے کہ لچ بنانا اور لچ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے آپ پانا کیا چاہتے ہیں جب تک آپ اپنا منجل نہیں کریئٹ کریں جب تک آپ کو موٹیٹ نہیں ہوگا کہ میں یہ کچھ کروں تب تک آپ جیون میں سفل نہیں ہو سکتے ہیں دوستو رات میں جاگنا تو ہر کو ہی جاگ لیتا ہے میں آپ سے بولوں کہ آپ بھی رات کے چار چار باتیں جاگ کر پچھریں دیکھتے ہوئیں گے آپ بھی ویڈیو میں تمام چیزیں دیکھتے ہوئیں گے پر کیا آپ اس سے آپ کا جیون بن رہا ہے کیا آپ اس سے چار باتیں سیکھ رہے ہیں روٹیڈ ہو کر کسی دوسرے ان کو لگتا ہے کہ اس کیریئر میں ہی ہم جائیں اور وہاں پہ جاکے وہ اپنا پورا سمیہ بڑباد کر دیتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ میری گوزارش ہے کیونکہ میں چینل کے مطلب سے آپ سے کہہ ستا ہوں میرے پاس ایک اچھا خاصا پلیٹ فارم ہے تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے مجھے آپ کو یہ اویل کرنا پڑے گا کہ اگر آپ جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی سے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیجے آج ہی سے ان چینل کو انسسکرائب کر دیجے جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملنا ہے دوستو میری یہ ایک بار دھانا کیے گا اگر آپ کو جیون سفل بننا ہے اگر آپ کو وہ سب کچھ چاہیے جو آپ نے اپنے سکرین کے وال پیپر اپنے موال کے وال پیپر پر یا اپنے ڈیسٹاپ کے وال پیپر میں لگا کے رکھا ہوا ہے بڑی لجری کار ہو یا بڑی لجری بائیک ہو یا کوئی بھی مکان ہو تو کسی بھی چیز کو پانا ہے تو سب سے پہلا ایک لچھ بنائیے اس لچھ کو حسل کیجئے اور حسل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جیون میں آپ کے بعد سمیں ہی نہیں ہوگا کسی برقار کی مووی یا کسی برقار کا یوٹیوب ویڈیو یا فلانا یا کسی بھی اس طرح کی ایسی چیز کو دیکھنے کا جس سے جیون میں کوئی بھی آؤپٹ نہیں نکلتا ہے دوستو یہ ریڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد امید کرتا ہوں کہ جو بھی ریڈیو کو ان تک دیکھا ہوگا اس نے اپنے جیون میں آگے جا کے لچھ بنانا ہے اور جیون کے ہمیں ہر مقام کو حسل کرنا ہے تاکہ آگنے والے لوگ آپ کی کامیابی کا مثال دیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ دوستو جیون میں آنے والے جیون میں آنے والے کچھ پل ایسے آئیں کہ لوگ آپ کی کامیابی کی مثال دیں تینکیو بیری مرچ رینے چینل سے موسیقی